موسیقی سواگت ہے آپ کا آئی نیوز میں دیکھیں ہر روز رات دس بجے نیوز ایکسپریس ٹین آئی نیوز پر کورونا سے متاثر خاتون مریضہ کی موت کے واقعے نے ایک بار پھر انسانیت کو شرم سار کر دیا ہے کولکاتا میں کورونا سے متاثر خاتون کی صرف اسپطال میں پیسے جمع نہ کرانی کی وجہ سے ایمبولنس میں ہی ہو گئی موت اتر پردیش میں چار مہینے بعد تبلیغی جماعت سے وابستہ دو افراد کی رہائی کا زیلادرت نے دیا حکم تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے کیرلا کے اشرف پی کے اور بنگال کے شہزان علی کو گریشتہ 21 اپریل کو ان کے تیس ساتھیوں کے ساتھ علاباد کے تبلیغی مرکز اور مسلم مسافر کھانے سے گرفتار کیا گیا تھا ہندوستان میں کورونا سے سیعت اب ہونے کے شرعہ 74 فیصد پورے ملک میں گریشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 62,222 ہی کورونا سے متاثرین سیعت یاب ہوئے ہیں جس سے ملک کی قومی عوصد کورونا سے سیعت اب ہونے والیوں کے شرعہ بڑھ کر 74 فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے کرناٹک کے وزیراعلا بی ایسید ربپا نے کہا بینگلور تشدد کی جانت جاری ہے کانگریسی اس پر سیاست نہ کرے ستمبر میں ہو سکتا ہے بیہار اسمبل انتخابات کی تاریخوں کا اعلان نیتریش کمار نے کہا انتخابی کمیشن نے اپنی سطح پر سبھی تیارہ مکمل کر لی ہیں اور ریاستی الیکشن کمیشن سے لگاتا رابطے میں ہیں سیری سیلم پاور اسٹیشن میں چھدید آگ لگ گئی اسٹیشن سے اب تک دس لوگوں کو نکالا جا چکا ہے جس میں سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے ابھی تک کی خبر کے مطابق کئی لوگ ابھی بھی لا پتہ بتائے جا رہے ہیں جمہو کشمیر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر سیری ناغر میں محرم الحرام کی مجلس کا آن لائن انعقاد سوشانت کیس میں سی بی آئی کی ٹیمی نے شروع کی تفتیش مومبئی پولیس کے دفتر پہنچی اسٹی سپریم کورٹ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی سی بی آئی کی ایک مخصوص ٹیم جو کل مومبئی پہنچی تھی اس نے جمعہ کے روز اداکار سوشانت سنگھ خودکشی معاملے کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اتراکھنے کے سابق وزیر یال اور کانگریس لیڈر حریش راوت نے اعلان کیا کہ وہ بیروزگاری کے خلاف ایک کم ستمبر کو بھوک ہرتال کریں گے اور بیروزگار نوجوانوں کی حالت جار سب کے سامنے رکھیں گے ہندوستان کے مایاناز کرکٹ روح شرما کو کھیل رتنے آبار سے نواز آگیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرا ایتھلیٹ میریپن تھانگای ویلو ٹیبل ٹینیس چمپئن مین کا بطرہ بریسلر وینش پھوکاٹ اور حاکی پلیر رانی کو کھیل رتنے سے نواز آگیا